اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں علم حاصل کرنے کے لئے تین کنڈیشن ہوتی ہے ایک آپ کا سورس آف نالج صحیح ہونا چاہیے آپ علم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں آپ کا ٹیچر کون ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ گمرہ آدمی ہے صحابہ کا دشمن ہے وہ قرآن و حدیث کی تعویل کرنے والا تحریف کرنے والا ہے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں بھائی رسول کے صحابہ کا سورس آف نالج رسول ہیں انہوں نے ڈائریکٹ رسول سے دین سیکھا ہے قرآن اتر رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے صحابہ کو بتائیں کوئی کنفیوزن آتی ہے کوئی پرابلم آتی ہے کوئی مس کنسپشن ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے رسول اکرم کے صحابہ فوراں اللہ کے نبی سے کلیریفائی کرتے ہیں کھلیر کرتے ہیں دوسری شرط آپ کا پروسس آف نالج صحیح ہونا چاہیے بھائی میڈیکل کی کتابیں آپ پڑھ لیں ڈاکٹر نہیں بن جائیں گا ایک آدمی انٹرنیٹ پر تمام پی ڈی ایف اٹھا لیں میڈیکل سائنس کی اور سب پڑھ کے اگلے دن کلیمی کھول لیں اپنے آپ کو وہ ایم بی بی ایس اور ایم ڈی لکھنے لگے تو بھئی گورنمنٹ کی نظر میں تو جھولا چھاپ مانا جائے گا آرشٹ ہو جائے گا گرفتار ہو جائے گا بھئی وہ یہ دعویٰ کرے بھئی کتابیں تو ساری پڑھیں ہیں بھئی پڑھی تو تُو نے ہے پروسس تیرا ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا دین سیکھنا ہے تو جو پروسس ہے کتابوں کے ذریعہ آپ عالم نہیں بن سکتے استاز ہونا چاہیے آپ کا صحابے کرام کے استاز ہیں جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد بھی اس امت میں دین کو سیکھنے سکھانے کا پروسس یہی رہا کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنا کتابیں اساتزہ سے پڑھی گئے کتابیں ٹیچرز کے سامنے پڑھی گئے بھئی اگر کوئی قرآن خود سے پڑھ کر کے یہ سوچے کہ میں کہیں ٹھوکر نہیں کھاؤں گا تو غلط فہمی کا شکار ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں بھی انسان بہت مہتاد رہے علماء سے جڑا رہے ورنہ قرآن پڑھ کر کے لوگ پہکیں بھائی غلطی قرآن کی نہیں ہے غلطی ہماری سمجھ کی ہے تو پروسس صحابہ کا بالکل صحیح وہ رسول کے اسٹوڈنٹ ہیں رسول سے انہوں نے سیکھا ہے اور تیسری کنڈیشن علم حاصل کرنے کی آپ کا result of knowledge کیسا ہے پڑھ لیا آپ نے سیکھ لیا آپ نے عمل نہیں ہے آپ کا علم حاصل کر لیا آپ نے علم کے اوپر عمل آپ کا نہیں ہے عالم بہت بڑے آپ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی صحابہ تو وہ ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے دس آیتیں صیفتے تھے اور جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے ایسا کوئی حافظ ملے گا آپ کو دس آیتیں پڑھیں اور دس آیتوں پر عمل کریں تب گیا رہم یہ آیت پر آگے پڑھیں صحابہ کا یہ طریقہ تعلم حاصل کرنے کا رسول اکرم نے اپنے داماد حضرت علی کو اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ایک تصویح سکھائی تھی کہ تم دونوں جب رات میں بستر پر سونے لوگوں تو تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار سبحان اللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو تمہیں کسی خادم کی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تسبیح جو ہے تمہیں بہت سپورٹ دے گی تمہیں بہت مدد کرے گی مسلط احمد کی روایتیں حضرت علی کہتے ہیں رسول اکرم سے جب سے میں نے یہ تسبیح سنی اس کے بعد میں نے رات میں یہ تسبیح پڑے بغیر میں کبھی نہیں سویا راوی نے پوچھا یا علی آپ کی زندگی میں بڑی خطرناک رات آئی تھی صفین کی رات اگلے دن لڑائی ہونے والی تھی صفین کی لڑائی ٹینشن میں تھے آپ مسلمان کی مسلمان کے خلاف جنگ ہو رہی تھی ظاہرے آپ کے لئے بڑا ایک نازک مور تھا اس رات بھی آپ یہ تسبیح پڑ کے سوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہاں اس رات بھی میں یہ تسبیح پڑ کے سوئے تھا یہ رسول کے صحابہ ہیں میرے بھائی